اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عصر لزیز کی ہدایات کی روشنی میں مجلس انساراللہ نیوزی لینڈ کو گزشتہ چند سالوں سے قرآن کریم کی نمائشوں کے انعقاد کی توفیق مل رہی ہے اس سلسلے کی ساتویں نمائش مورخہ پانچ نومبر دوزار سولہ کو نیوزی لینڈ کے انتہائی مشرق میں واقع شہر گزبون میں منقت ہوئی یہ شہر آکلینڈ سے پونے پانچ سو کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے چنانچہ مورخہ چار نومبر کو نمائش کے انعقاد کی غرض سے ایک چھے رکنی جماعتی وفد صدر صاحب مجلس انساراللہ نیوزی لینڈ کی قیادت میں چھے گھنٹے کا سفر طے کر کے اس شہر میں پہنچا اس وفد کو اس شہر میں نماز جمعہ کی ادائی کی بھی توفیق ملی اس وقت نے ایک لوکل احمدی کے ہمراہ اسلام کے امن کے پیغام پر مشتمل لیفلٹ اور اس نمائش کے دعوتنا میں دو ہزار گھروں میں تقسیم کیے نمائش کی تشہیر کے لیے یہاں کے لوکل اخبار میں دو روز جماعتی اشتہار بھی شائع کیا گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نمائش بہت کامیاب رہی اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنی دلچسپے کا اظہار کیا شہر کے میر نے اس نمائش کا اختتاہ کیا اور اس جماعتی کاوش کو بہت سراہا سات گھنٹے جاری رہنے والی اس نمائش کے دوران قرآن کریم اور شدت پسندی کے موضوع پر تین سیمینارز بھی منقط کیے گئے جن کے ذریعے غیر مسلم حاضرین کی اسلام اور قرآن کریم کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کا موقع ملا ہر سیمینار کے اختتام پر حاضرین کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ بھی کافی دیر تک چاری رہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے میڈیا میں اس نمائش کو نمائع کبرج ملی اور اس طریعے سے نہ صرف اس علاقے میں بلکہ ملک کے طول و عرص میں جماعتی تعرف اور اسلام کے پر امن پیغام کی تشریر ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بابرکت اور کامیاب نمائش کے نکات کے بعد مورخہ 6 نومبر کی شام کو جماعتی وفد کی بخیر و آفیت حقلن میں واپسی ہوئی